موسیقی 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 کپڑے خریدے تھے جبرائل کا لیٹ ملا تھا لیکن میں نے اپنا بابرس کا ان بچوں کے ہزبن کی کپڑے پہلے سے ہم لوگوں نے خرید لیا تھے میکائل نے دجانہ کے بابا نے ان تینوں نے لیا تھے جے ڈاٹ سے کچھ کے جے ڈاٹ کے تھے کچھ وسیم اکرم کے تھے کچھ ایسے برینڈ کے تھے لیکن لیے جے ڈاٹ سے تھے ہم لوگوں نے شاپنگ کی تھی میکائل کو اس دفعہ بلیک چاہیے تھا اور اس کو شلوار چاہیے تھے اس کے اس کو شایے تھا جی شلوار کمیز تو میں نے اس کے لیے شلوار کمیز آرڈر کیا تھا ماشاءاللہ ایٹین والا میں اس کے لیے کروں تو اس کو بہت اچھا اس کا سائز پورا آ جاتا ہے یہ ہے جی اب میرا ڈریس اور میرے ڈریس میں کو تو آپ نے دیکھ لیا میں ڈیٹیل میں آپ کو دکھا دیا تھا ابھی سوچ رہی ہوں کچھ اپنی فیملی پکچرز وہاں اپنے انسٹرگرام پر لگا دوں گی آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ گل دکھائیں گی کپڑے کیسے لگے پہنے ہوئے تو کیونکہ میں نے فلم نہیں کیا اس کو زیادہ تو میں انشاءاللہ جو ہم نے پکچرز بنائی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے انسٹرگرام پر اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو وہاں پہ جا کے آپ فالو کر لیں مجھے گلز لائف ان کینیڈا اور وہاں جا کے آپ لوگ میری پکچرز دیکھنا میں انشاءاللہ کل صبح تک اس کی ویڈیوز فوٹوز وغیرہ کل یا آج راہ تک لگا ہی دوں گی ہیت کی اتنی مصروفیت ہے اتنی مصروفیت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں پھر آپ کو انشاءاللہ ہیت کے سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے کا بھی روٹین دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا ہم نے کیسے اس کو سیلیبریٹ کیا کیونکہ اب یہ ولاغ لیٹ آ رہے ہیں لیکن ہم لوگ آل ریڈی ہیت کے تین دن گزار چکے ہیں تو میکہ نے لیا تھے بلاک کلر کے کپڑے اور ان دونوں باپ بیٹا دونوں نے لیا تھے براؤن کلر میں فرق تھا تھوڑے سے اس کا شیٹ کا فرق تھا اور ایک کے کالر والے تھے اور ایک کے اس کو بین شاید بولتے ہیں وداوٹ کالر جو ہوتا ہے تو دجانہ نہیں گئے لیا تھا اور دجانہ کو نا اس دفعہ جو بٹنز ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ دوسرے والے نہیں ہیں جو مجھے نام نہیں آتے مجھے ان چیزوں کے لیکن دجانہ کے بٹنز ڈیفرنٹ ہیں دن اس کے بابا کے تو دجانہ نے بولا تھا ممہ مجھے بھی شلوار کمیز چاہیے پجاما نہیں مجھے نیجے چاہیے میں نے کہا چلو بھائی تمہیں بھی شلوار کمیز لے کے دو حالانکہ مجھے نیجے سفریٹ پجامے کے اوپر کرتے جب یہ پہنتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن آپ کیا کریں وہی پہنانا ہے جو بچوں کو اچھا لگتا ہے آپ چلیں جی آپ کو لے کے جا رہی ہوں جی پوٹ لک کی طرف آئی تھا جی ہمارا پوٹ لک اور جس کے لیے میں نے کل ڈیزرٹ بھی منایا تھا رات میں آپ کو دکھایا تھا تو پوٹ لک کا منیو بڑا مزے کا تھا پلاؤ تھا مطر کیمہ یہ آئی تنگ کی بیف پلاؤ تھا یا مطن پلاؤ تھا ایب نو آئیڈیا بٹ پلاؤ تھا اس میں لیک میٹ والا تھا اور ساتھ میں اس کا تھا جی کیمہ اور مطر اور یہ ساگ پڑا ہوا ہے آلو پالک تھی اور یہ جو باجی لے کے آئی تھی بنا کے وہ اپنے گھر کی اگائی ہے پالک ان کے پاس میں اتنا امپریس ہوئی ان کے اور یہ کڑائی بھی انہوں نے ہی بنائی تھی اور بڑی مزے کی سب چیزیں بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں حلیم تھا اور اس کے ساتھ جو چرچز کا چکن تھا اچھا میرے ساتھ پرابلم کیا ہے کیونکہ میں آپ کو پتا کہ نہ میں بریکفرسٹ کھا سکتی ہوں نہ میں لنچ کھا سکتی ہوں تو مجھ سے زیادہ کھایا نہیں گیا تو تب ہی انہوں نے جب وہ کھانا پیک کر کے مجھے دیا اور جب میں لائیو آئی تھی تو میں یہی حلیم ہے نینی کا پلاو کھا کے انجوائی کر رہی تھی کیونکہ مجھے رات میں کھانا کھانا اچھا رکھتا ہے پورا دن میں کھانا نہیں کھاتی رات کے کھانے کو میں خوب انجوائی کرتی ہوں تو وہی میں نے گھر آکے پھر اس کو مزے سے انجوائی کیا تھا یہاں پہ وہی ماں کی ڈیوٹی کہ بچوں کو میں نے کچھ نہ کچھ پلیٹس بنا کے دینی ہے انہوں نے جو کھانا ہے ان کو وہ دو اور جو نہیں کھانا وہ نہ دو تو یہ میری رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری ماں کی ہی رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں کہ بچے ماں کے ساتھ ایسے جڑے ہوتے ہیں اور ماں کو ان کی پسند نہ پسند کا بھی پتا ہوتا ہے تو مجھے عادت ہے اس لئے میں خود کھانا سب سند پر رہتی ہوں پہلے میں اپنے بچوں کو کھانا ڈال کے اور ان کو آرام سے جو جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہیں پلیٹ میں ان کو بوٹیاں لگ سے کر کے اگر دینی ہے پیسز کر کے دینے تو وہ میں ان کو کر کے دے دیتی ہوں تو یہ جناب جی ہمارے بھتیجے کی تھی جی برتھرے اور چونکہ یہ برتھرے اس کی ہوئی تھی فیو ڈیز بیک تو انہوں نے کہا تھا اس کی خوشی ہم سلیبریٹ کریں گے اید والے دن کے کٹ کریں گے سب کے ساتھ تو انہوں نے اپنی خوشی میں ہمیں شامل کیا اور سیریسلی بہت بہت اچھا لگا اور یہ کیک بھی اتنا امیزنگ تھا میں میٹھا نہیں کھاتی ہوں تو انہوں نے مجھے بولا بھائی نے کہ آپ کھائیں بھا جی آپ کھا کیوں نہیں نہیں میں نے کہا میں میٹھا نہیں کھاتی تو جب میں نے ان کا ایک سپون لیا ان کے انسسٹ کرنے پر تو میں نے ایک لیا رائے پورٹ لک کیا انجوائے کیا پانچے فیملیز تھیں خوب فن کیا خوب مزہ کیا ہم لوگ آئے تھے تقریبا ڈائی تین بجے کے قریب تین سوا تین کے قریب اور ہم واپس گئے تھے تقریبا دس گیارہ کے قریب رات کو تو سوچ نہیں ہم نے پورا دین ہی انہی کے گھر میں سپنٹ کیا تو بس انہ آپ یہی تھا ہمارا آتھ کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ میرا آتھ کا یہ اید کا ولوگ اور ڈیٹیلز آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہے تو کل پھر واپس آئے گا میرے چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے اید کی سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کی روٹین تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی ہم نے کیسے سیلیبریٹ کیا کیونکہ کینیڈا کی ایدیں کیسی ہوتی ہیں یہاں پہ ہم لوگ کیسے اید مناتے ہیں آج آپ کو اس کا ایک تو نظر آگیا سائیڈ اب کل بھی آپ کو دوسری سائیڈ دکھاؤں گے ملتے ہیں کل اللہ حافظ